بلکل صحیح ہے جیسے میں نے پہلے کہا کوٹ کے آرڈر سے یہ دونوں کے دونوں پولیس کسٹڈی میں تھے ان سے پوچھتاش کی جا رہی تھی اور کوٹ نے ہی کہا تھا کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے نیامیت تاکہ یہ ان کے سواستے پر نظر رکھی جا سکے ان کی طبیعت نہ بگڑے اسی لیے کوٹ کے آدیش کے مطابق ہی ان کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا اور جس ہسپٹل میں ان کو لے جایا گیا تھا اس کا نام ہے کولوین اسپتال کولوین اسپتال جب یہ گئے ٹھیک اس کے باہر میڈیا کرمیوں سے باتچیت کرنے کے لیے جب ان دونوں کی رفتار کم ہوئی یا میڈیا نے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے کیمرو نے ریپورٹر انہیں کیمرومن جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی رفتار کو دھیما کیا ان سے بات کرنے کی کوشش کی تب ہی میڈیا کے بیچ میں سے ہی یہ دو تین لوگ نکل کر آئے اور انہوں نے بلکل پوائنٹ بلنک صحیح کہہ رہے ہیں بلکل کنپٹی سے سٹا کر جو گولی چلائی ہے اور اس کے بعد جب وہ گر گئے اس کے بعد اور تابر توڑ گوڑیاں چلائی ہیں اس کے بعد دیکھیں میڈیا کے کیمرو بھی ادھر ادھر ہو گئے لیکن تب تک یہ پوری باردات کیمرو میں قید ہو چکی تھی یہ دیکھئے تصویریں اور دیکھئے یہ تینوں کے تینوں جو ہتھیارے ہیں جو کیمرو میں قید بھی ہوئے ہیں انہوں نے اس گھٹنا کے فوراں بعد سرنڈر کر دیا بندوق زمین پر رکھ دی ستیا کو انجام دینا ہے اور اس کے بعد میڈیا کے کیمرو کے سامنے پولیس کو اپنا آتما سمرپن کرنا ہے پولیس کے سامنے ظاہر ہے ان کا مقصد بھی کوئی سندیش دینا رہا ہوگا پورے دیش میں ہیرو بننے کی بھی ایک اچھا ہوگی اب پتہ نہیں جیسے سکیش آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا یہ اس عتیق کے اس کے گینگ کے ستائے ہوئے ہیں یا کوئی آفسی رنجش ہے یا پھر کوئی اور بجے کوئی اور بجے بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنا تیہ ہے میڈیا کے کیمرو کے سامنے جان بوجھ کر اس حتیقان کو انجام دیا گیا ہے تاکہ میڈیا میں یہ خبر چلے اور دیکھئے استعمال بھی میڈیا کا ہی کیا گیا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں میں تو یہ اور سوچ رہا ہوں مجھے اس بات کی آشنکہ ہے کہ اس طرح سے اپرادھیوں کا میڈیا سے جو انٹریکشن ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی نہیں انترہ کابو کرنے کے لیے پولیس اور کورٹ اور جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ قدم اٹھائے کیونکہ میڈیا میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اگر وہ اتیک احمد اور اصرف احمد کی جو پورا گینگ ہے ان کے دوارہ ستایا گیا ہوا پریبار کا کوئی سدس ہے ان میں سے کوئی ایک ہے جس کے اندر ایک ایک ریٹیلییشن کی بھاڑنا تھی کہ اتیک احمد پولیس کے خرفت میں ہے اتیک احمد کا پورا گینگ تہس تہس کیا جا رہا ہے اور ہم آخرکار اس کو ختم کر دیتے ہیں اگر ایسی بھی منچہ تھی تو پولیس جو لاؤ ہے وہ اپنا کام کرتا ہے پولیس جو ہے وہ پروٹیکٹر ہوتی ہے پولیس کسکڑی میں کسی ایکیوز کو لے کر چل رہی ہے یہ ایک طریقے کا پولیس کو سیدھے سیدھے چنوٹی ہے ایک سٹیٹ کو چنوٹی ہے جس طریقے سے اتیک احمد اور اس کے گینگ نے سالوں تک سٹیٹ کو چنوٹی دی اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے اتیک احمد کو پولیٹیکل پروٹیکشن بھی تھا پیٹرونیج بھی تھا وہ کئی بار بیدھائک ہوئے کئی بار چانسد ہوئے وہ کئی بار انڈسپینسیبل ہوئے پولیٹیکل سسٹمز کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیکن یہ کسی کو یہ رائٹ نہیں دیتا ہے کہ وہ اگریوڈ پارٹی اگر وہ اگریوڈی ہے تو وہ اس طریقے سے کسی کو پولیٹ چھوٹ دے دے کہ وہ انسٹینڈ جسٹس روڈ پہ کرے پولیٹس کے سامنے کرے اگر پولیٹس ساتھ میں نہیں ہوتی تب یہ مانا جا سکتا تھا کہ پولیٹس ساتھ میں نہیں تھی اتیک احمد نے بہت لوگوں کو تدایا تھا اتیک احمد کا ایک بڑا سا گینگ تھا اور کسی گینگوار میں اس کی ہتیا ہو گئے لیکن اتیک اور اصرف دونوں پولیٹس کا سٹڈی میں تھے کوٹ کے آرڈر کے بعد پولیٹس کا سٹڈی میں تھے اور جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس طریقے سے لے جائے جا رہے ہیں چاروں طرف تو پولیٹس کو چوکننا رہنا چاہیے کہ اس کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش ہوگی دیکھیں بہت سارے سوال اب اتیک احمد اور اصرف کے ساتھ چلے گئے یہ دونوں کنگپین اگر تھے سارے شاتیر اپراد کو انجام دینے والے بیپتی تھے تو بہت ساری چیزوں کا کھلاسہ آپ نہیں ہو پائے گا یہ دونوں بہت ہی پرائیم اپیوز تھے پرائیم اپیوز ایسے تھے جو بہت ساری چیزوں کو بتا سکتے تھے اوگنائز کرائیم کے بارے میں بتا سکتے تھے کس کا پیٹرونیز ان کو ملتا تھا یہ بتا سکتے تھے اب یہ بتانے والا کوئی نہیں تو الیمنیٹ کر دینا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ورگ ایسا ہوگا جن کو یہ لگتا ہوگا کہ انسٹس جسٹس بہت اچھا ہے اس نے بہت مہوں کے ساتھ برا کیا تھا اس کا یہی انجام ہونا تھا لیکن یہ انجام جو ہمارا judicial system ہے اس کو خورے طور پر چنوٹی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک سب سماج میں اور ایک جو law abiding جو citizen ہے اس کے دماغ میں یہ بات کوندنی چاہیے کہ جس طریقے سے ایک اپرادی کچھ اپرادیوں نے ایک دو اپرادیوں کو اس طریقے سے پولیس کے سائے میں پولیس سے کھرے ہوئے جو دو اپرادی تھے ان کے بیچ اس طریقے سے کوئی مار سکتا ہے تو وہ ایک سوال کھڑے کرے گا اور یہ سوال ہر آدمی کو پوچھنا چاہیے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے پولیس کی موجودگی میں ہاری موجودگی میں یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں بگرامز کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں وہ میڈیا پورسن نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویڈی فور